آٹھ میں دائے کے تیرمیں سلوک میں کہا کہ اردن میراتو کے مجھ برم کا ایک اوم منتر ہے نتھنگ ایلس اور پوری گیتہ جی میں کسی انہ منتر کی جاپ کی نہیں ایک اور ہے سترمیں دائے کے تیش میں سلوک میں اور وہ پورا پرماتمہ کی پرابطی کی ویدھی بتائی ہے سچیدہ نند گھنبرم کی اوم تت ست وہ تین منتر کا جاپ ہے وہ کال کو نہیں پتا اس کا اور اس کے لئے بتا کہ اس کو تت و درسی سنت بتائیں گے لیکن وہ منتر تین منتر کا ہوتا ہے اب ہم پڑیا کرتے گیتہ جی اور نام جاپ کرتے تھے رج دی را دے شام ملا دے رج دی را دے شام ملا دے جے را دے جے جے رام را دے شام جے جے ہرے کرچن ہرے شام یا کوئی اور منتر اوم جا جگبیش رہ اس طرح کے تو اس میں سپس کر رکھا کہ کہتے ہیں گیتہ اور بھاگوت پڑھے نابود جے سبت ٹھکانے نو اور من مترہ دل دوار کا نگری کیا کرے برسانے نو اب یہ جاتے تھے نا وہاں گووردن کی پھیری دین جاتے ہیں برندہ ون میں تو وہ کہتے ہیں برسانہ ضرور جانا تھی یہ کس لیے کہ برسانے کی رادہ تھی رادہ جی تھی اور رادہ جی سے شپارس کرواوا ہے رج دے رج دے شام ملا دے رج دے نا شام کن سا آسانی جے ملا کرتا وہاں برا نہیں کتنے دن ترپہ کرتی لوگ اس کے بونڈی اچھی کہا کرتے کوئی گونڈی کہا کرتا اس سے میں کوئی پسند نہیں کرا کرتا وہ ایک لڑکی جا گے کسی وقتی سے ملا دور دیس میں لیکن وہ چلے گئے اب نے بعد میں ان کی کتھائیں بنا لی اب رج دے رج دے شام ملا دے رج دے شام ملا ہوگی اب رج دے نا شام ملا ہوگی اس نے اڑکون ملا ہوگا اب گیتہ کہہ رہی ہے کہ بھگتی کرو تو یہ منتر ہے اور کوئی جاپنی اس کی اترکت جو تم بھگتی منتر پریوگ کرتے ہو یوز کرتے ہو یا انے کوئی اپاسنا کرتے ہو گیتہ جدہ ہے نمبر سولہ کے سلوک نمبر تیئیس میں کا ہے وہ ساستری ودی کو تاکہ منمانہ آچرن ہے وہ یوزلس ہے اس سے نہ تو گتی ہوتی ہے نہ کوئی سکھ ہوتا ہے نہ کوئی سدھی ہوتی ہے اس لیے گیتہ جدہ ہے نمبر سولہ کے سلوک نمبر چوبیس میں کہا کہ ارجم تیرے لیے کرتیو اور اے کرتیو کی ویستہ میں کونسی بھگتی کرم کرنے چاہیے کونسی نہ کرنے چاہیے ان کے لیے ساستر ہی پرمان ہے ساستروں میں جو لکھا اسے کو فائنل ماننا کسی کے لوگ ویچے کوئی سادنہ مت کرنا تو یہ گیتہ جی میں دو سلوکوں میں سپسکہ رکھے ستر میں ادھائے کے تیس میں سلوک میں تو اس پرم اکثر برم کے پانے کی ویدی ہے اور ادھائے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر تیرہ میں اس کال برم کی اپنی سادنہ کے او منتر بتا ہے پھر کیا بتاتے ہیں کہ یہ دی تیری سچی سادنہ ہے تیری یہی پر من متھرا اور دل دوار کا نگری اور پھر کیوں بٹھکے وہاں برسائنے میں برسائنے نو یہ تو آم ایک آم بھگت بھی اس ویسے میں جاننے لگ جاتے ہیں جو پرماتمہ سے پریچت ہوگے قبیر صاحب کے ولی انہوں بھگتیاں ٹھیک نہیں کر پائے لیکن ان کو ویسارت گیان ہو گیا تھا انہوں نے بھی چھوٹی چھوٹی اپنے گان بنا کر کے بہت کچھ اچھا چیترن کیا ہے بھائی جو گروہ بچن پی ڈٹ گے رکٹ گے پھند چورہ سیکھے وستو ملی تھوڑ کی تھوڑ مٹ گی من پاپی کی دوڑ وستو ملی تھوڑ کی تھوڑ مٹ گی من پاپی کی دوڑ یہ بھر میں مٹے متھورا کان سیکھے بھر میں مٹے متھورا کان سیکھے بھائی جو گروہ بچن پی ڈٹ گے رکٹ گے پھند چورہ سیکھے اب پرماتمہ کی بانی بھی اہی کری ہے کہتے گیتہ اور بھاگو تھپڑے نہ بودھ جن سمدھے کانے نو من مطھرہ جلدوار کا نگری کہاں کیا کرے برسانے نو اتر دکشن پور پسچن پھردہ دانے دانے نو ایک مایا کی کھاتے رہنڈ دکے کھاندہ چھر کہیں پروتوں پہ جا رہا ہے کہ تم کسی اور مندروں میں جا رہا ہے کس کے لیے کہ دھن گھڑا ہو جا کار کوٹی ہوں سائے خوب چلے تو کیا کہتے ہیں اتر دکشن پور پسچن پھردہ دانے دانے نو اتر دکشن پور پسچن پھردہ دانے دانے نو سرو کلاست گرو صاحب کی ہری آئے ہری آئنے نو سرو کلاست گرو صاحب کی ہری آئے ہری آئنے نومت دے دی ہے بالم یانے نومت دے دی ہے بالم یانے نوم اب گریب داست صاحب جی سمجھا رہے ہیں اس من نادان کو کہتے ہیں کہاں مطھرہ میں دوارکہ میں تو دکے کھاتا پھر ہے ہری آئے ہری آئے ہری آئے ہری آئے نوم کہتے ہیں وہ پرماتما میرے کو ملے ہری آئے اس میں ہری آئے کا نام نسان نہیں تھا پناتما ہری آئے پرانت سن 1966 میں بنیا ہری آئے بانی سن 1727 میں پرماتما کو پرابت ہوئی تھی یعنی دھائی سو ورس پہلے مالک نیبانی بولی تھی جو آج سہد ہوگی سن 1966 میں یہ یعنی پرانت بن گیا جس میں گاؤں چھوڑانی آج ہری آئے پرانت میں ہے کہتے ہیں وہ پرماتما ہری سب دکھوں کو دور کرنے والا اور ہمارے سنکٹ نوار کرنے والا اور کال کے جال سے چھوڑانے والا آئیوں کو بڑھانے والا وہ ہری آیا ہری آئے نوم اس پرماتما کے یہاں پرگٹھ ہونے کے کارن کہتے ہیں اس کا نام ہری آنا پڑھے گا اس اکسیتر کا نام ہری آنا ہوگا ہری آنا جہاں پرماتما آئے تھے ایک بھگت نوک ہے نوک ہے کرکشتر میں شریف کرسندی آئے تھے اس لئے ہری آنا پڑھ گیا کرسندی تو انہوں نے تھرام گھنڈے تھے انہوں نے پیدا ہوئے تھے پہلے ہمز ہے وہ تو انہوں نے کہا اس لئے آری ہم سارا سب کچھ انہوں نے سے کی بات نہیں ہے انہوں نے سپریم پاور مانا چھے ایک سمیں کہتے ہیں سماچار پتر میں ایک چھٹکل آیا ہوا تھا کسی مکھے منتری کے اوپر کوئی آروپ لگیا تھا گھوٹالے کا تو اس میں چیتر سے بنا رہا ہے کیوں بھانگے بھانگے مو آلے بنا دیا گیا کارٹون سے ایک نوک ہے بھائی نوک سنیا ہے مکھے منتری کے آروپ سے دو گئے تو اس کی سزا ہوئے گی جیل جاگا بھائی جائے گا تو کیا پردان منتری اور راشتر پتی یہ دیئے ایسا گھوٹالہ کر دیں کہ یہ بھی جیل جاؤں گے وہ نوبلہ یہ کہ ڈی سی لاغ رہے ہیں یہ بھی جاؤں گے کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ آمنیر پیلٹ نوک آگرتے ریڈ دے کہ ڈی سی اترہ بابو دیکھ لیں گے جیسے بچے لڑتے جگڑتے نوبلہ بابو نو بتاؤں گا پتا کو نوبلہ اترہ بابو کے ڈی سی لاغ رہے ہیں یعنی ڈی سی سے اوپر ڈی سی کی سنی سنائی ڈپٹی کمیشنر کی سنی سنائی لوک وید سے مہیمہ سے کو ہم اتنا مہتوس آلی جانا تھے کہ جیسے پردان منتری کو بھی نے کہا کہ وہ ڈی سی لاغ رہے ہیں یعنی ان کو بھی ڈی سی سے نیچے مان رہے تھے ہم تو برمہ ویشنو محیس کی ہم اتنی لوک وید سنگئے تھے پرپورن پرماتما کی مہیمہ کو سننا بھی نہیں چاہتے اس کو بھی اس سے نیچے مان بیٹھے تھے تو کیا بتاتے ہیں کہ شری کرسن جی آئے تھے کرکشتر قمدان میں جب یو دیا ہوتا ناس کرانا آئے تھے پھر تو شری کرسن نے ایسا ہی کرایا تھا وہ کنس اچھا کام کرنا آئے تھے ریانے میں بات یہ نہیں ہے کہ شری کرسن جی نے وہ نہیں کیا تو یہ تھارت کچھ اور کہانی ہے اس میں کال پرویس کرکا وہ کروا گیا شری کرسن تو منع کریں تھے تین بار شانتی دوت منکے گئے اگوائیو دنا کرو ظلم ہو جاگا وہ تو بہت ستوں گونی بھگوان ہیں تو یہاں تو کبیر پرماتمہ آئے تھے اس لیے یہ پرمان رہے گا کل یگ میں کہ ہریانہ میں ہری آئے بگوان آئے پرماتمہ آئے یہاں بات ہری آنے کی ہریانہ کے اندر جکر ہو رہا ہے ویسے تو پرماتمہ بنارسم آئے کاسیم آئے انہوں تو بہت جگہ آئے لیکن گریب داستی نے اپنے وہاں ستر والوں کو جو بٹکتے فرتے تھے کوئی کتہ جا تھا کوئی کوئی پوچھنے جاتا تھا کہتے ہیں اتر دکشن پور پستی فردہ دانے دانے نوں سروہ کلا ستگرو صاحب کیو اری آئے اری آئے نوں ارمنہ مجھے ملے تو کیا بتاتے ہیں جم کنکر کا راج کٹھن ہے نئی چھوڑے رازہ رائنے نوں جا ستگرو کی میں بل ہاری جو میٹے جم تلبانے نوں جب فرمان دھری کا آوے کو رکھے گھر جائنے نوں جا ستگرو کا سر نہ لیجے جو میٹے جم تلبانے نوں آپ دیکھ کتنی گیری بات گئی ہے کہ اس ستگرو کی اوٹ لے اس پرمپتہ یعنی کیونکہ ستگرو جو ہوتا ہے وہ پرماتما ہوتا ہے اور یہ دھی وہ کسی کو اپنا سندیس واحق اپنا ریپریجنٹیٹیو بھیجتے ہیں تو ان کو بھی پاور یہاں کے لوگ میں جو آوشک کیا سکتا ہے وہ اس کو دے کر ہی بھیج دیتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں جا ستگرو کا سر نہ لیجے جو میٹے جم تلبانے نوں جم اس کال کا تلبانہ مہنے آدیش جیسے چلان آجا وارنٹ آجا کسی کا اب جیسے لور کورٹ سے کوئی کسی کا وارنٹ ایر آئی کورٹ یا سپریم کورٹ نے اس کی اپیل کر دے وہاں سے آرڈر ہو جا کے اس کو اریشٹ نہیں کرنا تو اس کا تلبانہ مڑ گیا وہ سمن وارنٹ کینسل ہو گیا تو کیا بتاتے ہیں کہ جب آپ کی مرتو نشجت سمیں پر جو نردارت پرہربد ہے اس میں آپ کی مرتو ہوگی اس میں آپ کی مرتو ہو جائے گی یدھی پورن پرماتمہ کی سرنمہ سچے ستگرو یعنی پورے ستگرو کے سرنمہ نہیں ہے اور کہتے ہیں جا ستگرو کا سرنہ لیجے جو مرتو ہے زم تلبانی نا پورن پرماتمہ کبیر پرمیشور ہی اس زم کے یعنی کال کے اس اکیس پرمانڈ کے مالک لوور کورٹ کے تلبانے کو وارنٹ کو وہ سپریم کورٹر تھا تھا پورن پرماتمہ اس کو کینسل کر دیتا ہے بناتماؤ ایک سیکھ تکی نام کا رازہ سکندر لوڈھی کا دھارمک گروہ پیر تھا مسلمان اور سکندر لوڈھی رازہ دلی کے بادسہ تھے ان کو ایک بھینکر روگ تھا ایسا جی روگ تھا نہ کسی دوسدی سے نہ کسی جنترمنتر کسی سنت فقیر ریسی اولیہ کے آسیرواز سے وہ ٹھیک نہیں ہوا انتمن سبھی نے یہ کہا کہ رازن یہ تو تیرے پرہرود کا دکھ ہے تن بھوگنائے پڑے گا کہتے ہیں جو جیو آپتی میں ہوتا ہے نا وہ وی نمر ہو کر آتا ہے اور سچی آتما سے پکار کرتا ہے تو اس کا ترنت روگ کٹتا ہے اور یہاں کچھ پچاس ساٹھ پرتیشتوں ایسے آگت آتے ہیں کیونکہ ان کو ہمارے بھکت بتاتے ہیں یا پوشتک میں پڑتے ہیں ہمیں ایسے سکھ ہوا ایسے سکھ ہوا تو وہ آتے ہیں اگر دیکھاں گے سکھ ہو گیا تو ٹھیک سنات ہم اپنی پوجہ کریا کریں گے تو اس درشتی کون سے یہاں آئیں گے ان کو لاب نہیں ہوتا اب سکندر لودھی نے پتا لگ گیا تھا کہ کوئی بھی پوجہ سادنہ مجھے راحت نہیں دے رہی پرماتما کے پاس گئے ایک آسیر واد سے ٹھیک ہو گئے تھے کیونکہ وہ دکھی گنے تھے آتما رو رہی تھی پرماتما اماری سب آتماوں کا ایک پتا ہے کبیر پرمیشور اور من ہے یہ کال کا دودھ اب من جو بقواد مانگتا ہے بگوان نہیں سنے گا کیونکہ یہ تو اسی مانگ لے من مانے آپ کی جل کروا دے یا آپ کو کتائیسی کھڑے مٹھوک دے مروا دے اور آتما جب روتی ہے یہ یثارت ڈیمانڈ کرتی ہے اوشکتہ ہوتی ہے اس میں تو اس آتما